پرانے اہدنامہ میں سے سیمیل نبی کی پہلی کتاب یعنی پہلا سیمیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی اٹھائیسویں آیات کی آخر تک باب کی آخر تک قرآن کی باقلام اس سے پڑھیں گے ایک لمبہ حوالہ ہے پر ساتھ ضرور خداون کے باقلام کو کھولیں پہلا سیمیل اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اٹھائیسویں آیات یعنی باب کے آخر تک خداون کے باقلام اس سے پڑھیں گے پہلا سیمیل پہلا باب پہلی آیت سے اٹھائیسویں آیات تک باقلام اس سے پڑھیں گے خداون کے کلام میں لکھا ہے افرائیم کے کوستانی ملک میں راماتیم سفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا وہ افرائیمی تھا اور یروام بن الہو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا اس کے دو بیویاں تھی ایک کا نام ہنہ اور دوسری کا فننہ اور فننہ کے اولاد ہوئی پر ہننہ بے اولاد تھی یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلہ میں خداون میں رب العفاج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزران میں جاتا تھا اور ایلی کے دو بیٹے افنی اور فنیاس جو خداون کے کہیں تھے وہی رہتے تھے اور جس جن الکانہ زبیہ گزران تھا وہ اپنی بیوی فننہ کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا پر ہنہ کو دونہ حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا لیکن خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سوت اسے کڑانے کے لیے بے ترہ چیرتی تھی کیونکہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جو وہ خداون کے گھر جاتی اس لیے فننہ اسے چھیرتی تھی چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی سو اس کے خواون الکانہ نے اسے کہا اے ہنہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آرزودہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بڑھ کر نہیں اور جب وہ سیلہ میں کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی اس وقت ایلی کہن خداون کی حیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹا ہوا تھا اور وہ نہائیت دلگیر تھی سو وہ خداون سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مسئیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کیلئے خداون کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا اور جب وہ خداون کے حضور دعا کر رہی تھی تو اے لی اس کے موں کو گوھر سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشہ میں ہے سو ایلی نے اس سے کہا تو کب تک نشہ میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہنہ نے جواب دیا اے میرے مالک میں تو غمغین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشہ پیا پر خداون کے آگے اپنا دل انڈیل دیا ہے سو تو اپنی لونڈی کو تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا اور وہ صبح کو صویرے اٹھے اور خداون کے آگے سجدہ کیا اور رامہ کو اپنے گھر لوٹ گئے اور القانہ نے اپنی بیوی ہنہ سے مباشرت کی اور خداون نے اسے یاد کیا اور ایسا ہوا کہ وہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمیل رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی کہ میں نے اسے خداون سے مانگ کر پایا اور وہ شخص القانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خداون کے حضور سلانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا لیکن ہنہ نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خواہن سے کہا جب تک لڑکے کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداون کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے اور اس کے خواہن القانہ نے اسے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ ٹھہری رہ فقط اتنا ہو کہ خداون اپنے سخن کو برقرار رکھے سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے اور ایک افعہ آٹھا اور میں کی ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلا میں خداون کے گھر لائی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا اور انہوں نے ایک بچڑے کو زبا کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے اور وہ کہنی لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑے ہو کر خداون سے دعا کی تھی میں نے اس لڑکے کی دعا کی تھی اور خداون نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی تھی پوری کی اس لیے میں نے بھی اسے خداون کو دیا یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداون کو دے دیا گیا ہے میری عزیزو آج کے اس وقت میں خداون کے پاکلام میں سے جس بات کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ہنہ نے خداون سے مانگا خداون سے پایا اور خداون کو دے دیا کیا کیا ہنہ نے خداون سے مانگا اور کیا کیا خداون سے پایا اور کیا کر دیا خداون کو تین کام نظر آتے ہیں کہ مانگا بھی خداون سے اور خداون سے پاہ بھی لیا اور تیسری بات یہ کہ خداون کو دے دیا جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں ٹھہرایا تھا آج پوری دنیا میں ماہوں کا عالمی دن مدرز دے جو ہے وہ منایا جا رہا ہے میں صبح کے وقت ریڈیو ہے ہمارے گھر پر ریڈیو انٹرنیٹ پر چلتا ہے اسے سن رہا تھا بہت سے لوگ اپنی ماہوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ میری ماں زندہ ہے باہر کے ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں کوئی انگلنڈ سے کوئی امریکہ سے کوئی اسٹریلیا سے بات کر رہا تھا تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ہماری ماں زندہ ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ خداون کے پاس ہے کچھ لوگ رو رہے تھے وہ اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے اور یہ دن بڑی زور و شور سے ہر سال پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کرسمس اور عید قیامت المسی کے بعد سب سے زیادہ زور جس دن کو منانے پر لگایا جاتا ہے وہ مدد یا ماں کا عالمی دن ہے لیکن اس دن کے موقع پر وہ جو ماں ہیں وہ جو والد ہیں وہ جو والد ہیں بننے والے ہیں ان کے لئے خداون کا کلام کیا بیان کرتا ہے میرے جیزو ہمیں اس بات پر بھی گوھر کرنا ہے یہ آیات جو لوگ ملتے ہیں اس کی آغاز میں اور چوتھا کردار ایک کہن ہم اس حوالہ میں انتلاوت کے دعایات پر ملتا ہے اور سب سے پہلی جو خاص شخصیت ہے وہ اس میں خداون ہے اور آج ہم خداون کے پاک علام میں اس بات پر گوھر کریں گے کہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں خداون کی قربت میں لے جاتی ہے اور وہ کون سی ایسی بات ہے کہ جب ہم خداون سے مانگتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے اس حوالہ کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام القانہ تھا اس کی دو بینیاں تھی حنہ اور فرنہ خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ایک یعنی حنہ جو ہے پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بے اولاد تھی اس کے پاس اولاد نہیں لیکن اس کی القانہ کی دوسری بیوی ہے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں اور پریشانی کی باعث جو بات نظر آتی وہ یہ ہے کہ اس کی سود جسے پنجابی میں سوکن کہتے ہیں وہ حنہ کو چڑھاتی ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ کوئی اور وجہ نہیں تھی کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداون نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ سیلہ میں خداون کے زور قربانی گزرانے کے لئے سارا ہی خاندان جاتا اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہودی قوم کے اندر بنی اسرائیل قوم کے جو لوگ ہیں اس سال میں قربانی گزرانے کے لئے جیسے ہم نے پشتے دنوں میں فسا کی عید کا ذکر پڑا کفارہ کے دن قربانی گزرانے کے لئے وہ اپنے خاندان کی امرہ خدا کے گھر کو جائے کرتے تھے لیکن اس جگہ پر جہاں پر ہنہ الکانہ فرنہ ایلی قائن موجود ہیں یہاں پر حیکل کی امارت یہاں حیکل جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں بلکہ خدا کا صندوق جو عید کا صندوق ہے یہ خیمہ استماعہ میں ہوا کرتا تھا صندوق کہاں پر ہوا کرتا تھا خیمہ استماعہ میں ایک ٹینٹ لگایا جاتا تھا اور وہاں پر خدا کی ازوری تھی وہاں پر ہی عید کا صندوق تھا بہت سے لوگ آج بھی دعا میں جب کئی کرنینشن ہو رہی ہو کئی ٹینٹ لگا ہو تو وہ کہتے جی خدا تو اس خیمہ استماعہ میں کچھ پرانے حضرامہ کے در جب تک حیکل کی عمارت نہیں بنی تھی اس ٹینٹ کے لئے استعمال ہوتا تھا اور کلام میں لکھا کہ الکانہ اپنی بیویوں اپنے بچوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ سال میں ایک مرتبہ قربانی گزرانے کے لئے جاتا اب جو خاندان کا سربراہ تھا اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے بچوں کے لئے قربانی گزرانے اور جب وہ قربانی گزرانتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو اپنی بیویوں کو بھی حصہ دیتا تھا تا کہ وہ بھی خدا کے ظلم قربانی گزران کر اپنے گناہوں سے معافی کو حاصل کر سکیں قربانیاں گزرانتی لیکن جو حنہ اس کی بیوی ہے کلام میں لکھا ہے کہ القانہ جس گھر کا سربراہ ہے پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ حنہ کو دونہ حصہ دیتا تھا دونہ یہ القانہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے اس کا یہ کام اس کا یہ عمل کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا تھا گو کہ اس کی کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا کس نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو سوکن ہے اس کی جو سوت ہے وہ اسے چڑھاتی ہے اور وہ کہتی ہے دیکھ میں بچوں والی ہوں میرے بچے جو ہیں وہ زیادہ حصہ پاتے ہیں تیرے پاس حصہ آتا تو ہے لیکن مجھ سے زیادہ نہیں میرا شوہر مجھے بھی حصہ دیتا ہے اور وہ میرے بچوں کو بھی حصہ دیتا ہے تو کتنی کم بخت عورت ہے کہ تیرے پاس اولاد نہیں کلام ملکہ ہے کہ ہنہ جب اس بات کو سنتی ہے تو وہ روتی ہے اور کھانا نہیں کھاتی کیوں کیونکہ وہ ماں نہیں بن سکی آج ماں کا عالم دن ہے اکثر بچے اپنی ماں کی قربانی کو یاد نہیں رکھتے بہت سے بچے آج کے دور میں ایسے ہیں جو خود سر ہیں جو اپنی ماں سے جو اپنے باپ سے بتمیزی کرتے ہیں ان کی فرما برداری نہیں کرتے میرے عزیزو اگر خاص صور پر میں بچوں سے مخاطب ہوں اگر آپ اپنے ماں باپ کے نافر مان ہیں تو فکر نہ کریں جیسا آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو باپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسا کریں گے لیکن اگر آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں تو یاد رکھیں کہ دس احکام میں ایک حکم ایسا بھی ہے جس میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا عزت کرنا تو میں تیری عمر کو جس ملک میں تو رہتا ہے دراز کروں گا تیری عمر کو اس ملک میں بڑھاؤں گا یہاں پر ایک عورت جو ماں نہ بنے کی وجہ سے پریشان ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے بلکہ روتی رہتی ہے کیونکہ وہ ابھی تک اس عظیم مرتبہ پر فائز نہیں ہوئی اس کے پاس اولاد نہیں تو اولاد حاصل کرنے کے لئے اس نے کس طریقہ اکار کو اپنایا آج ہم اس بات پر گوھر کریں گے میرے عزیز ہو آج کے اس دور میں بھی بہت سی زندگی ایسی ہیں جن کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں مجھے اور میری بیوی کو بھی چار سال شادی کے بعد بے اولاد ہو کر زندگی کو بسر کرنا پڑا شاید جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ تو شاید اپنی زندگی میں صبر کر لیں لیکن دنیا انہیں جینے نہیں دیتی جیسے کلام میں لکھا کہ جو صوت ہے وہ اسے چڑھاتی ہے کیوں کیونکہ دنیا کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی یہ نہیں کہ اس کی جو صوت ہے اس نے اس کی اولاد کیلئے کچھ کرنا تھا ایسا نہیں ہے بلکہ خدا انکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بے طرح سے چڑھاتی تھی بے طرح سے کوئی وجہ ہمارا موضوع جو دوتوار سے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا ون کو دینا روپے پیسے میں سے خدا ون کو دینا اپنے وقت میں سے خدا ون کو دینا اپنے ان کاموں میں سے جو ہم کرتے ہیں اسی کمائی میں سے خدا ون کو دینا یہ بڑی اچھی اور ضروری بات ہے لیکن اگر ہم اس سے بھی بڑھ کر برکت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد میں سے بھی خدا ون کے لیے اسے حصہ دینے کی ضرورت ہے وہ خدا ون جو ہمیں اولاد دیتا ہے ہم اسے کتنا حصہ دیتے ہیں آج ہمیں اس بات کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے ہنہ جو ابھی تک بے اولاد تھی کلاب میں لکھا ہے کہ جب وہ پریشان ہوئی تو چونکہ وہ خدا ون کے گھر میں خیمہ اشتماعہ میں اس کے پاس موجود تھے خدا ون کی حیکل میں موجود تھے تو کلاب میں لکھا ہے کہ جب وہ سیلہ میں کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی اور اس وقت ایلی قائن خدا ون کی حیکل گھر میں گئی نہیں بلکہ باہر ہی رہ کر وہ زار زار رونے لگی آنسو اکثر اوقات ہماری زندگی میں آنسو آنا اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اب ہار چکے ہیں آنسو بہانہ ضروری ہیں اپنے غم پر ہمیں ہماری زندگی میں جب ہماری ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو ہم آنسو نہیں بہات پاک کلام میں لکھا ہے کہ پترس اس نے مسیح اسو کا انکار کیا تیسری بار انکار کیا مرگ نے بانگ دی تو اسے یاد آیا کہ اسو نے کہا تھا کہ آج مرگ بانگ نہیں دے گا اور تو کتنی بار میں انکار کرے اکسر اکات ہمیں ہماری زندگی میں واپس لے جاتا ہے لیکن یہودہ اس کے یوتی نے ایسا نہیں کیا وہ رویا نہیں اس کے ندامت کے آنسو نہیں بہے بلکہ اس نے جا کر اپنے اس گناہ کے نتیجہ میں اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا اور خدا ون کو اس کا یہ کام پسند نہیں آیا اکسر اکات آنسو بہانہ ہمارے لیے اسمان کے خزانوں کو اسمان کو ہمارے آنسو جو ہیں وہ کھول سکتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ ہنہ بھی جو کہ اولاد والی بننا چاہتی تھی وہ خداون کی گھر کے پاس اس کی چوکڑ کے پاس گئی اور خداون سے دعا کرنے لگی کیا کرنے لگ آنسو کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے اکثر اوقات ہم چرچ میں موجود ہوتے ہیں کلام سن کر ہم یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کا کلام میرے لئے تھا آج کی کلام کی باتیں میرے لئے تھی لیکن ہم دعا کر کے اپنی غلطی اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے ہنہ جب خدا نے اس کا رحم بند کیا تھا تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرنے اور زار زار رونے لگی زار زار رونے کا مطلب ہے کہ وہ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے بلکہ وہ روتی ہی جا رہی تھی اور تیسری بات کلام میں لکھا ہے اس نے منت مانی اس نے کیا کی تین کام ہیں دعا رونا اور تیسری بات منت کلام میں منت کیلئے لکھا ہے کہ منت ماننے میں جلدی نہ کر اور اگر تو نے اس سے مان لیا ہے تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کر اب چونکہ اس کی زندگی کی کمی بھی بہت بڑی ہے تو اسے یہ معلوم تھا کہ رونا بھی ضروری ہے رونا وہ کوئی دکھاوے کا رونا نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ اپنے دکھوں کے باعث ایلی کہیں جب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تو نشے میں ہے مرد خدا میں نشے میں نہیں ہوں میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک بول رہی تھی میرے آنسو میرے دکھوں کے باعث گر رہے تھے کس طرح ایک ماں جو ہے وہ خدا ون سے مانگتی ہے آج ماں اپنی اولاد کے لئے پریشان ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں ماں بچوں کو بڑے کھلے دل سے بتانا چاہتا ہوں کہ گالیا دینے تک تو جاتی ہیں لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کے لئے رو کر خدا سے دعا نہیں کرتی وہ اپنے بچوں کے لئے کوئی منت نہیں مانتی وہ بچوں کے لئے کسی کے ساتھ لڑ تو سکتی ہیں لیکن ابلیس کے خلاف جنگ کرنے کے لئے اپنے بچوں کو ابلیس سے لینے کے لئے جو ابلیس نے اپنے قبضہ میں کر لی ہیں وہ خدا کی زوری میں نہیں جاتی ہنہ نے خدا سے برکت اثر کرنے کے لئے تین کام کو کیا دعا کی اپنے آنسو بھائے اور تیسری بات اس نے منت مانی آج کے دور میں بھی ماں کو جو مائے ہیں اور جب بھی ماں بننا چاہتی ہیں ابھی تک ان کے پاس برکت نہیں انہیں بھی دعا کرنے اپنے آنسو کو بہانے کی ضرورت ہے اور تیسری بات کچھ نہ کچھ خدا کی ضرور میں پھیرانے کی ضرورت ہے پاک کلام میں لکھا ہے اس نے خدا سے دعا کی منت مان کر کہا اے رب الافاج اگر تو اپنی لونڈی کی مسئیبت پر نظر کرے اگر اس کے پاس اولاد نہیں تھی ہمیں مشکل حالات میں کیا کرنا چاہیے ہمیں مشکل حالات میں اگر ایک ماں ہیں آپ تو آپ کو اگر آپ کے بچے مشکل حالات میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے مشکل حالات میں خدا وند کو پکار نا چاہیے ہم بڑا خوبصور زبور گاتے یحوہ میں پکار دہا میرے وال چھ تیا ہمیں مشکل حالات میں خدا وند کو پکار نا چاہیے اس نے بھی کہا اے رب الافعج اگر تو اپنی لونڈی کی مسئل پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے کیا بخشے فرزند نرینہ بیٹا بخشے تو اس نے پھر منت مان کر کہا کہ میں اسے زندگی بھر کے لیے خدا وند کو نظر کر دوں گی خدا وند کو دے دوں گی خدا وند کو اس نے کہا اے خدا وند میں تجھے نظر کر دوں گی میرے عزیزو آج ہم اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن یہ رجحان مسیحیت میں بہت کام ہو گیا ہے کہ ہم منت نہیں مانتے اگر ہم منت مانیں خدا وند کے لیے اپنی زندگی میں کچھ ہمیں نظر آتی ہے کہ جب اس کی زندگی میں مشکل حالات تھے تو اس نے ان مشکل حالات میں خدا وند سے مانگا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خدا وند سے پا لیا جب اس نے خدا وند سے مانگا کہ خدا وند مجھے دے تو اس نے کچھ خدا وند کو دینے کا ارادہ بھی اپنی زندگی میں کیا اور کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم مجھے بیٹا بخشے فرزندے نے نہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر کیلئے خدا وند تجھے نظر کر دوں گی کسے نظر کر دوں گی مانگتے تم خدا سے ہیں اے خدا وند اولاد نہیں اے خدا بیٹے نہیں ہیں بیٹے جائے گا تو پھر اس کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی میرے جیز جو خدا وند وہ بیٹا میں بخش سکتا ہے خدا وند اس کی ضروریات کو بھی پورا کر سکتا ہے آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سیمل جو ایک نبی بنا خدا وند کے گھر میں خدمت گزار بندہ تھا خدا وند اسے کون کون سی برکت دی اور اس کی برکتوں کی وجہ سیمل خود نہیں ہے بلکہ اس کی ماں کی دعائیں اور اس کی ماں کا وہ ارادہ ہے جو اس نے خدا ان کی ضرور میں کیا اور اس کے باعث سیمل اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے گرانہ کے لیے اور خدا کی قوم بنی اسرائیل کی بابر کا ٹھہرا اب جب ہم پریشانی میں اور مشکل حلات میں ہوتے ہیں تو دنیا بڑی باتیں کرتی ہے دنیا یہ کہتی ہے کس خدا کی وعدت کرتے ہو بہت سے لوگ نئے نئے رستے ہمیں دکھاتے ہیں قبر پرستی پیری فقیری کی طرف لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ مشکل حلات آگئے ہیں ہنہ کی خوبصورت مثال ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ مشکل حلات میں تھی تو اس نے خدا من سے دعا کی اس کے آنسو خدا من کے حضور میں گرے اور اس نے منت بھی خدا کے حضور میں مانی آج اور میرے عزیزو اس خاتون نے ہنہ نے جب مشکل حلات میں خدا من سے دعا کی ابھی برکت پاس نہیں ابھی برکت کی خبر میں نہیں ملی لیکن ایمان کتنا خوبصورت ہے کہ اس نے پہلے ہی کہہ دیا اے خدا من مجھے فرزند نرینہ یعنی بیٹا چاہیے اگر تو مجھے دے دے تو میں زندگی بھر کے لیے اے خدا من تجھے اسے نظر کر دوں گی نظر کر دوں گی یعنی تجھے ہی دے دوں گی پرانے ادامہ کے اندر جو قربانیاں ہمیں ملتی ہیں اس میں لوگ مختلف قربانیاں چڑھاتے تھے کمریوں کا جوڑا کبوتر وہ خدا من کی خدا من کو نظر کرتے تھے یعنی خدا من کو دے دیتے تھے جانور وہ خدا من کو نظر کرتے تھے لیکن خدا من کے کلام میں یہ پہلا ذکر ہمیں ملتا ہے پرانے ادامہ کی اندر کہ کسی نے اپنی اولاد ہی خدا من کو نظر کر دی خدا من کو دے دی کہ اب وہ ہے ہی خدا من کا وجہ کیا ذکر ہے شاید میں سے پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی بڑے سالوں سے بادل آتے اور گاؤں کی اوپر سے ہو کر گزر جاتے زمین کا پانی بھی خوشک ہو گیا فصلے سوک رہی تھی اور لوگ پریشان تھے تو لوگوں نے جو گاؤں میں خدا کے خادم تھے ان سے بات کی اور انہوں نے کہا پادی صاحب ہم دعا کریں اس بات کی تو پادی صاحب نے خدا کے خادم نے کہا سارا گاؤں جمع ہو تو چرچ کی جگہ جو ہے بلڈنگ جو چھوٹی ہے تو ہم گاؤں میں جو گراؤنڈ ہے بہت بڑا چھوٹا بچہ جس کی عمر سات یا آٹ سال تھی سنڈی سکول جانے والا بچہ ہو سکتا ہے وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی تو سب لوگ وہ بڑے حیران بھی ہوئے اور کچھ لوگ اس کو مزاق کا نشانہ بھی بنا رہے تھے کہ ابھی تو اتنی دھوب ہے ابھی تو ہم نے دعا کی بھی نہیں ہے اور یہ چھوٹا بچہ چھتری لے آیا ہے ابھی بیٹا کون سی بارش ہو رہی تو اس نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ آج جب ہم دعا کریں گے تو خدا بارش کو برسائے گا وہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے بیٹھ کر پہلے ایک چھتری موجود تھی میرے ازیزو ایمان یہ نہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم وہ خداون کو دیں بلکہ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہم خداون کو دیں اور ہنہ نے بھی بلکل ایسا ہی کیا کلام میں لکھا ہے اس نے کہا کہ اگر تو اپنی لونڈی کی مسئیبت پر نظر کرے مجھے یاد فرمائے اور مجھے فراموش نہ کرے اور مجھے فرزند نرینہ ساتھ بتا بھی دیا کہ بیٹا دینا ہے اکثر اوقات ہم اولاد ہی مانگتے رہتے ہیں میرے عزیزو ہمارے قدام دم دینا چاہتا ہے اور قرام میں کیا لکھا ہے مانگو تو تم کو کیا ہوگا جی ڈھونڈو تو آوگے وجہ یہ کہ ہم مانگتے تو ہیں لیکن بیچ میں شک ہے بیچ میں ایمان موجود نہیں مانتے بڑے ایزی ہو کر مل جائے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کر نہ ملے لیکن اس قدر خوبصورت ایمان اس عورت کا ہے جو کہ ماں بننے کے لیے اس قدر زیادہ شدت سے خداوند سے مانگتے اور کہتی ہے کہ اگر تو مجھے فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے تجھے ہی نظر کر دوں گی مشکل حالات میں ہمیں کیسے مانگنا ہے ایک ماں ہوتے ہوئے مشکل حالات میں حنہ کی معنی خداوند سے مانگیں اگر آپ ماں بننا چاہتے تو اس طرح خداوند کو دیں کہ جو کچھ خداوند آپ کو دیتا ہے آپ اسے ہی نظر کر دیں ایلی کہن یہاں پر اس کا کردار بھی نظر آتا ہے خدا کا خادم ہے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ایلی کہن نے جب اسے دیکھا وہ بھی ایکل کی چوکٹ پر کرسی پر بیٹھا تھی تو وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ ہی ال رہے ہیں آواز تو آ نہیں رہی تو کلام ملکہ ہے کہ اس کو شک پڑھا کہ یہ عورت نشے میں ہے لگ جب نظرانے لے کر آتے تھے تو وہ وہ وہاں پر انگوروں کا جراس ہے وہ بھی پیتے تھے اور بہت سے لوگ زیادہ بھی پی لیتے تھے تو ایلی کائن یہ سمجھا کہ یہ عورت نشے میں ہے میرے عزیزو اکثر چرچ میں جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنی پریشانیوں میں ہمارے آنسو بہر رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آنکھیں کھول کر دیکھتے کہ اس شخص کو کیا اے میرے مالک میں غمغین عورت ہوں میں کون سی عورت ہوں وہ ماں بننے کیلئے پریشان تھی کہ میں ماں نہیں بنی میری سوکن میری سوت مجھے چڑھاتی ہے اس کے ہونٹ ہل رہے تھے دعا دل میں تھی خدا نے اس کے ہلتے ہونٹوں کی دعا کو بھی سنا اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو خدا ون کا فضل اس پر ہوا اور خدا ون نے اس سے بیٹا بخشا اور اس نے اس کا نام رکھا جی سیمل رکھا جس کا مطلب ہے خدا ون سے مانگ کر پایا سیمل کا کیا مطلب ہے خدا ون سے مانگ پایا میرے مانا یا دینا وہ ہمارا دسویں حصہ ہے وہ ہماری شکر گزاری ہے وہ ہمارے گھر میں سے کسی بھی چیز کا حدیعہ وہ دینا بہت مشکل لگتا ہے اور اصل امتحان تب شروع ہوتا ہے کہ مانگ تو لیتے ہیں مل تو جاتا ہے دیتے بھی ہیں یا نہیں دیتے پاکلام میں ایک اور سیکس کا ذکر ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے خدا نے ابراہام سے کہا کہ تو اپنے گھر بار کو اپنے ناتیداروں کو چھوڑ ان میں سے نکل جا میرے پیچھے آ میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا ابھی تک اس کی اولاد نہیں ابھی اس کی سے کہتا کہ اسمان کے تاروں کو اگر تو گن سکتا ہے تو گن لے اس سے بھی زیادہ تیری اولاد ہوگی ریت کے ذرے اگر تو گن سکتا ہے تو انہیں گن لے اس سے بھی زیادہ تیری اولاد ہوگی لیکن اولاد تو ابھی پاس ہے ہی نہیں تھی پچیس سال کے بعد وعدے کا سی بات معلوم ہوتی ہے کہ پچیس سال کے بعد بچہ دیا تو بعد میں یہ بھی کہا دیا اسے قربان کر دو یہ کیسا خدا ہے لیکن میرے عزیزو خدا دینے کے معاملے میں ہماری فرما برداری دیکھتا ہے گزشتہ اطوال جو پیغام تھا اس کا عنوان تھا کہ خدا ون کو جو وفادار نہیں باتے ابراہام کو خدا نے کہا وہ بیٹے کو ساتھ لے کر پہاڑ کی جانب چل پڑا راستہ میں بیٹا بھی کہتا ہے کہ ابراہام ہمارے پاس لکڑیاں بھی ہے چوری بھی ہے رسی بھی ہے باندھنے والی برا کام پر ہے ابراہام نے کہا کہ خدا خود مہیا کرے گا اس نے کیا کہا خدا کیا کرے گا خود وہ جا رہا تو اسے یہ پتا تھا کہ خدا جس نے مجھے بیٹا دیا ہے اگر میں اسے قربان کر بھی دوں تو خدا مجھے اور دے گا اور یہ ہی ایمان ہے جو خدا آج کے ایمان داروں سے آج کی ماں سے آج کے والدین سے یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے نہیں بلکہ خدا ان کے ہیں اور کلا میں لکھا کہ ابراہام پہاڑ پر گیا اس نے بیٹے کو باندھ لیا اپنا ہاتھ اس کے گلے پر چھوری لے کر چلانے لگا تو لکھا کہ خدا ان اس سے روک دیا اور کہ میں نے دیکھ لیا کہ تُو میرا فرما بردار ہے میں نے دیکھ لیا کہ تُو میرے ساتھ فرما برداری سے چلتا ہے خدا ان نے ایک مہنڈہ وہاں پر فرام کیا اور آج تک اس پہاڑ کا نام ہے کہ خدا کے پہاڑ پر مہیا کیا جاتا ہے کیوں خدا ہماری فرما برداری کو دیکھتا ہے سیمل ہنہ کو مل گیا اور جب سیمل کے پیدا ہونے کے بعد دوبارہ پھر عید آئی الکانہ اپنے بچوں کے ساتھ جانے لگا تو اس نے ہنہ سے بھی کہا کہ آؤ چلیں آئیں ہم قربانی کریں شکر گزاری کریں تو کلام میں لکھا کہ ہنہ نے اس سے کہا نہیں جب تک اس کا گھر میں واپس نہیں لاؤں گی کیونکہ یہ میں نے کس کے لئے مانگا تھا اس کے شوہر نے اسے مجبور نہیں کیا اور جب وہ وقت آ گیا کہ اس کا دودھ چھڑایا گیا شاید اس کی عمر سیمل کی عمر پانچ یا سات سال ہوگی ایک چھوٹا سا بچہ جو شاید ابھی اپنی روٹی بھی نہیں بنا سکتا اپنے کپڑے خود بدل نہیں سکتا اس کی ماں کس قدر زیادہ ایمان کے اظہار کرتی ہے کہ وہ اس بچے کو پکڑتی ہے اور جا کر ایک ایسے شخص کے سپرد کر دیتی ہے جسے وہ صرف ایک کہن کے طور پر جانتی ہے کوئی رشتے دار نہیں اس کا آج ہمارے بچوں کا ہمیں سنڈی سکول بیجنا ہو ہمیں وقت پر اٹھانا ہو تو ہمیں پریشانی ہوتی یہ نہیں آج اتوار کا دن ہے بچوں نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے بچوں نے سو نہ ہوتا ہے لیکن کس قدر خوبصورت گوائی ہنہ کی اس خوبصورت ماں کی ہے جس نے خداوند سے مانگا خداوند سے پایا اور خداوند کو لٹا دیا اور قرآن میں لکھا کہ جب وہ سیمل خداوند کے گھر میں دیکھ رہ گئی تو خداوند نے صرف سیمل اسے نہیں دیا بلکہ خداوند کا فضل اور زیادہ اس پر ہوا اور اس کی اور زیادہ اولاد ہوئی شاید وہ سیمل کو اپنے پاس رکھ لیتی وہ اپنے وعدے سے وہ اپنی منت سے مکر جاتی شاید سیمل بڑا بینہ ہوتا شاید کسی حادثہ میں مر جاتا لیکن جب اس نے اپنی منت کو پورا کیا تو خداوند نے ہنہ پر مہربانی کی اور سیمل کو برکت دی یہاں پر صرف ایک ماں کی ماں کا وعدہ نہیں بلکہ ماں نے اسے بچپن سے بتایا ہے کلام میں لکھا ہے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر کیا کرنا ہے جس جانا ہے چلنا ہے جب اس کی تربیت بچپن سے ٹھیک ہو جائے گی تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں پھرے گا سیمول کا جب اس کی ماں چھوڑ رہی تو کلام میں کئی نہیں لکھا کہ سیمول بھاگ رہا ہے وہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میں نہیں رہنا اس کی ماں نے بچپن سے بتایا تھا کہ میں نے تجھے خدا کے لئے مانگا تھا تو میرے ساتھ رہے گا لیکن جانا تُو نے کہاں پہ رہے جی خدا کے گھر میں سب بولیں جانا کہاں پہ رہے میرے عزیز آج ہمیں اپنے بچوں کو ماں کو خاص کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ سنڈی سکول جانا خدا کے گھر میں جانا ہماری یہ کس قدر زیادہ ضروری ہے مشکل حرات میں جب خدا دعا کو سنتا ہے تو پھر ہمارے فیصلے بھی مشکل ہوتے ہیں لیکن جب ہم مشکل میں پڑھتے ہیں تو خدا اس میں سے نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے اور جب ہم اسے دیتے ہیں تو جو کچھ ہم اسے دے دیتے ہیں اس کے وسیلہ سے وہ ہمیں اور زیادہ برکہ دیتا ہے ہنہ کی زندگی میں بانچ پن تھا بانچ پن کہتے ہیں اولاد کا نہ ہو بانچ پن عورت کا بانچ پن یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اولاد نہ ہو آج کلیسیہ بانچ پن کا شکار ہے خدا وند کو نہ دینے کے بارے میں بانچ پن ہے خدا وند کے راہ پر نہ چلنے کا بانچ پن ہے خدا وند کے گھر میں خدمت کے لیے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو نہ دینے کا بانچ پن ہے بچے کوئر میں خدمت کرتے ہیں نہیں آج اتوار کا دین ہے گھر کے کام کریں یہ زندگیوں میں بانچ پن ہے اور اس وجہ سے آج خاندان ترقی کی راہ پر نہیں ہم نے اپنے آپ کو خدا کی خدمت کی دے تو دیا ہے لیکن ہماری زندگی میں یہ بانچ پن موجود ہے کہ ہم خدا کے وقت کی قدر نہیں کرتے اس وجہ سے ہماری زندگی میں خدا کی برکتے نہیں آتی خدمت تو کرتے ہیں کل وقت کی خدمت ہے وقت ملا تو کر لی وقت نہ ملا تو دوسرے کاموں کا سرانجام دے دیا اسی لئے آج بانچ پن ہے اور لوگ ہمیں چڑھاتے ہیں وہ بہترہ سمیں پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس خدا کی پرس شش کرتے ہو لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنا مکمل طور پر خدا ان کو دے دیا ان کی زندگی میں ہنہ جیسی برکت ہے اور کلام میں لیکن کہ جب ہنہ بیٹے کو چھوڑ کر آئی تو خدا نے اس بچے کو برکت دی اور جب سیمل وہاں پر پہنچا تو کلام میں لیکن کہ ایلی کہن کے دو بیٹے جو وہ بھی کہن ہی تھے کلام میں لیکن کہ وہ بڑے شریف تھے اچھے کہن نہیں تھے جب لوگ قربانی چڑھانے کے لئے آتے تو وہ کہنوں کو بھی قربانی کے گوشت میں سے حصہ دیتے تھے لیکن کلام میں لیکن کہ یہ کہن ایلی کہن کے جو دونوں بیٹے تھے ہفنی اور فنیاس یہ اپنے نوکر کو بھیجتے اور کہتے ہمارا گوشت کا حصہ پہلی دی دو اگر کوئی نہ دیتا تو انہوں نے ایک سی شاکہ کنڈی بنائی تھی لوگ گوشت خدا کے مذہبہ پر جرار رہے ہوتے ہی کنڈی ڈال کو اس گوشت کو پکڑ لیتے تھے ان کی انشرارتوں کے باعث خدا نے سیمل کو کاہن ہونے کے لیے نبی ہونے کے لیے قاضی ہونے کے لیے اور قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے چل لیا اس کے پیچھے اس کی ماں کی دعا تھی اس کی ماں کی خدا کے ساتھ وہ رفاقت تھی جس کے باعث خدا نے وہ سارے یعودے جو اس وقت قوم بن اسرائیل میں سب سے بڑے تھے اس کے بیٹے کو دے دیئے آج ماں کے عالم دن کے موقع پر میں آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ اپنے بچوں کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتی تو بچوں کا دعا کرنا اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا ماں ہوتے آپ کا اپنے بچے کے دعا کرنا آپ کا اپنے بچے کے خدا کے گھر میں جانا ضروری ہے اکثر اکثر بچے چرچ میں نہیں آتے ماں باپ اس سے بھی زیادہ بڑے لوگ ہیں وہ ان سے بھی زیادہ چھوٹیاں چرچ میں سے کرتے ہیں اور پھر وقت آتا ہے کہ ہمارا خاندان تنظلی کی جانب جاتا ہے ہنہ کی دعا اور اس کی رفاق کے باعث سیمل خدا کے گھر میں گیا چار بڑے عوضے جو اس وقت میں تھے وہ سیمل کو ملے کیوں کیونکہ وہ بھی وفادار تھا اور اس کی ماں بھی وفادار تھی خدا ان کو جو پہلے کھڑے تھے حق تو ایلی کے باید اس کے بیٹوں کا تھا کہ وہ آئیں اور وہ کہن بنے لیکن جب ان کے کام اچھے نہیں تھے تو خدا نے سیمل کو بچپن سے تیار کر لیا تھا آج اگر خدا کے خادم صحیح کام نہیں کر رہے اور آپ اپنے بچوں کو خدمت کے لیے چاہتے تو پریشان نہ ہو خدا نے آپ کے بچوں کے لیے جن کو آپ نے خدمت کیلئے دیا ہے خدا ان کے والدہ نے جو کچھ اپنے بچوں کے لیے کہیں آپ کے بچے ویسے ہی بن جائیں گے آپ والدہ نے خدا نہیں برکت بکشی ہے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئے لفظ آپ کے بچوں کے برکت ہوں پرانے ادامہ میں ہم ابراہام کو یاکوب کو ازہا کو ان تمام لوگوں کو جو کچھ مانگتے ہیں ان کے بچے ویسے ہی بنتے ہیں اگر آپ کے بچے خدا میں نہیں چل رہے اگر وہ کامیاب نہیں تو ان کو اس بات کے لیے الزام نہ دیں اپنی زندگیوں پر گوھر کریں کہ آپ نے والدہ ہوتے ہوئے نے کیسا نمونہ دیا اگر آپ کا نمونہ اچھا ہے آپ خدا کے گھر میں جانے والے آپ دعا کرنے والے آپ خدا کی رفاقت پر رہنے والے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے ٹھیک نہ ہو اور اگر وہ ٹھیک نہیں تو کبھی بھی اپنی زبان سے ان کے لئے کوئی برا لفظ نہ نکالیں کیونکہ ماں اور باپ کو خدا نے توفیق بکشی ہے ان کی زبان میں یہ برکت رکھی ہے کہ جو کچھ وہ اپنے بچوں کے لئے مانگیں گے وہ پورا ہوگا ہنہ نے ایک ماں نے کہا کہ خدا اگر تو مجھے فرزند نرینہ بکشے تو میں اسے تجھے دے دوں گی جب اس نے یہ کہا اور خدا کو دیا تو وہ خدا کو دیا جانے والا بیٹا ایک کہن بنا کازی بنا بادشاہ بنا اور سب سے بڑھ کر وہ لوگوں میں ایک صحبہ عزت شخص بنا آج ماں کے عالمی دن کے موقع پر میں تمام بہنوں سے بیٹیوں سے جو مائے ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد میں سے خدا کو دیں دیں گے تو خدا اس دینے کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے گا لیکن اگر آپ اپنی اولاد میں سے کچھ نہیں دے رہے تو پھر یاد رکھیں آپ کی اولاد جس کے لئے آپ بڑے مقصوبے رکھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت زیادہ برکت بخشے اور امیت توفیق بخشے کہ نہ صرف ہم اپنے روپے پیسے میں سے اپنے دسوہ حیثہ میں سے خدا ون کو دیں بلکہ ہم اپنی اولاد میں سے بھی ہنہ کی مارن خدا ون کو دینے والے ہوں تاکہ ہماری اولاد دوسروں لیوہ برکت ہو خدا ہم سب کے ساتھ ہو آمین